پرویہ مہم مریضوں کے فکر نہیں رہی اور خانون پر بھی بھروسہ نہیں رہا یہ جاننے کی کریں گے کوشش شراب بھی جڑ سکتے ہیں ہمارے ساتھ اگلے ایک گھنٹے تک ہماری فون لائن اوپن ہے نمبر آپ کے سکرین پر فلیش کر رہے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں پرویہ مہم سوبے میں ایک جگہ نہیں بلکہ دو دو جگہ آج ڈاکٹر سے اپنی ناراضگی دکھاتے ہوئے نظر آئے آخر کیا ہے پورا معاملہ جاننے کے لئے دیکھئے ریپورٹ دیکھئے یہ دو تصویریں پہلی بھاگل پور اور دوسری پٹنا کی ہے دونوں ہی جگہ دھرتی کے بھگوان کہے جانے والے ڈاکٹرز سڑکوں پر ہے غصہ کانون کے خلاف ہے غصہ اپنے اوپر ہو رہی سازش کے خلاف ہے غصہ پرشاسن اور سرکار کے خلاف ہے لیکن اس کا اثر کس پر پڑھ رہا ہے یا آپ پڑھ سکتا ہے اس کی شاید انہیں کوئی فکر نہیں تبھی تو جنہیں اسپتالوں میں ہونا چاہیے تھا وہ سڑکوں پر اپنی ناراضگی ظاہر کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب ہی کو اپنی آواز بلند کرنے کا ادھیکار ہے اور ڈاکٹرز بھی ہمارے سماج کا ہی حصہ ہے لیکن سچ یہ بھی ہے کہ بینا ڈاکٹرز کے علاج کے ابحاو میں کسی کی جان بھی جا سکتی ہے اور اس پیشے میں آنے سے پہلے ڈاکٹروں نے اسی بات کی شپت بھی لی تھی ان کے لیے مریضوں کی جان بچانے سے بڑھ کر کچھ نہیں تو پھر یہ کیسی مجبوری ہے کہ انہیں سڑکوں پر آنا پڑا سنیے اس ماملے پر کیا ہے ڈاکٹر کا کہنا ہماری مانگ ہے کہ ہمارے اوپر میں جو ان سنکل گنڈے تتوں کا اتیچار ہو رہا ہے اور میڈیکل پیشا کو بدنام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے ڈاکٹر اگر کہیں سرین میں آنا لگاتا ہے تو اس کو بلتکار کہا جا رہا ہے تو اگر یہ بات چلتا رہے گا تو ہم اپنی ماں بہنوں کا علاج کیسے کریں گے آج یہ علاج کا ہمارے لیے ہماری سرکشا کا ماملہ نہیں ہے اور یہ پورے بیہار کا نیتا بننا چاہتا ہے اس نے دیکھئے کوئی بھی دوسری پارٹی اس کو سعیوگ نہیں دے رہی ہے اس کے اپنی پارٹی بھی اس کو سعیوگ نہیں دے رہی ہے پھر بھی یہ بوستہ ہے اور اس کے چند گنڈے جو ساتھ میں ہیں وہ وصولی کرتے ہیں ڈاکٹروں سے آج جب وصولی بند ہو رہی ہے ہم لوگ سرکار سے کبھل یہ آوان کرنے کے لیے آئے ہیں کہ پپو جادو جیسے تک تو پر لگام لگاوے سواث بے وصولی کو سچارو کریں ڈاکٹروں کا مان اور اس پر جو اتیحچار ہو رہا ہے اس کو ختم کریں انہتہ یہ سواث بے وصولی ختم ہو جائے گی اور ہم لوگ اگر اس طرح کے ہم لوگ ساتھ بیوہر کیا جائے گا تو ہم لوگ نشی طور سے ہم باندھ بیچیں گے ہم دوسرا کام کریں گے ہم بھوجہ بیچیں گے لگے ڈاکٹری چھوڑ دیں گے اب ذرا ڈاکٹروں کی اس لڑائی کے پیچھے کی وجہ بھی جان لیجیے جو ایک نہیں بلکی دو دو ہیں پہلی یہ کہ آرجڑی سانسط پپوی آدم نے مدھی پورا اور پورے بیہار میں ڈاکٹروں کی زیادہ فیس کے خلاف محیم چھےڑ رکھی ہے اور ڈاکٹروں کے مطابق انہیں دھمکاتے بھی ہیں جس کو لے کر پہلے بھی ڈاکٹرز اپنی مانگ سرکار اور پراشاسن کے سامنے رکھ چکے ہیں اور دوسری یہ کہ بھاگلپور کے آدم پور میں ایک نیجی نرسنگ ہوم کے ڈاکٹر پر مہیلا مریض سے دشکرم کی کوشش کرنے کا آروپ لگایا گیا جسے ڈاکٹرز سازش کا نام دے رہے ہیں لوگ یہاں پر کھائی پیدا کر رہے ہیں اس کھائی کو پاٹنے کے لیے ہم لوگ آ گیا ہیں چکیچسک سماج کا ہی حصہ ہوتے ہیں سماج اور چکیچسک ایک دوسرے کے لیے انیو نیاسرے سمبند ہوتا ہے اگر کہیں چکیچسک نے کوئی گلتی ہم لوگ کے حساب سے تو نہیں کی ہے لیکن ابھی معاملہ نیائلے کے اندر ہے ہم لوگ اس پر اگامہ نہیں کہہ رہے ہیں ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی کام ہو تو ریت نیائے ہو تاکہ جو منٹل ٹورچر فیجیکل ٹورچر سب لوگ کا ہو رہا ہے اس سے دور ہو ڈاکٹروں کی مانگ کتنی واجب ہے یا نہیں یا پھر ان کے خلاف بھاگلپور میں سازش کی جا رہی ہے یا نہیں کہنا مشکل ہے لیکن سوال یہ ضرور ہے کہ جن ڈاکٹروں کے اوپر مریضوں کی جان بچانے کا ذمہ ہو وہ اگر سڑکوں پر اتریں گے تو مریض کس کے بھروسے رہیں گے بھاگلپور سے اجائے کے ساتھ ساکیت کمار زی میڈیا پٹنا تو دیکھ رہی ہے اپنی ریپورٹ یا نہیں دی آج بھاگلپور میں بھی اور پٹنا میں بھی ڈاکٹر سڑک پڑ تھے آخر کیوں سڑک پڑ تھے یہ جاننے کی ہم کوشش کریں گے ہمارے ساتھ مہاسچیب موجود ہیں بھاسا کے ڈاکٹر رجائے کمار بہت دو سواگت ہے جائے جی آپ کا اور اس سے پہلے کہ ہم آپ سے چرچہ کی شروعات کریں کچھ خاص مہمان ہمارے ساتھ فون لائن پر بھی جڑ گئے ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں راجیش یادو ہے دربھنگا سے سواگت ہے راجیش جی بتائیے کیا کہیں گے آج آپ آج سڑک پڑ تھے دھرتی کے بھگوان نمسکار سر نمسکار بولیے راجی جی سر میرا منہ یہ ہے پپو یادو جی ہے ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور ایسا بیان ان کو نہیں دینا چاہیے اور جو ہمارے ڈاکٹر کا نا ہے ان کو مطلب یہ مطلب یہ جوائن کر رہینا چاہیے بلکل آم آدمی کو پریشانی نہ ہو اور ڈاکٹروں کی بھی بات سنی جائے آپ یہی کہنا چاہتے ہیں چلیے چلیے بلکل شکریہ راجیش جی ہمارے ساتھ جننے کے لیے اور اپنی بات رکھنے کے لیے ایک اور ڈاکٹر شکریہ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سہرسہ سے ہیں سو آگے تر شاچی جی آپ کیا کہیں گے جی نمسکار نمسکار شاچی جی بولیے میں تینا چاہتا ہوں یہ داکٹر جو لوگ ہیں یہ جلومی ہے یہ سارے لوگ جو ہم لوگ کے گریب گروہ لوگ ہیں پر سنگ جاتے ہیں ان کے ساتھ ہندیا کرتے ہیں یہ داکٹر کے لوگ لیکن یہی لوگ جان بھی بچاتے ہیں اسی لئے دھرتی کا بھگوان بھی کہا گیا ہے شاچی جی جان بچاتے ہیں وہ صحیح بات ہے دھرتی کا بھگوان کہتے ہیں ہم لوگ لیکن وہ بھگوان کے لائک ہے نہیں ہمارے یہاں سارسہ میں سیکھو پیسنٹ جیسے ہیں ان کو آئی سیو میں مرا ہوا پیسنٹ کو رکھ دیا گیا دو دن کے بعد اس پیسنٹ کو کہا کہ مر گیا دو دن تک آئی سیو کا چارج ڈاکٹر لوگوں نے لے لیا ہم لوگوں نے وہاں گا گیا شاچی جی شاچی جی بلکل آپ کی بات سمیں اتفاق رکھتے ہیں ہم بھی کئی ایسی تصویریں دکھاتے ہیں جو ڈاکٹر کی لاپرواہی کی بات سامنے لاتی ہے لیکن کیا آپ کو ایسا لگتا ہے شاچی جی کہ ایک یا دو دھارن سے ہم سارے ڈاکٹرز کو ایک ہی شرینی میں کھڑا کر دیں جی نہیں بلکل نہیں سارے ڈاکٹر کو ہم نہیں کر رہے لیکن جو ساری ڈاکٹر ہیں جو غلط ڈاکٹر ہیں جو اس طرح سے چلم کر رہے ہیں ان پر تو ان کو اس لگایا جانا چاہیے چلیے بلکل شکریہ شاچی جی ہمارے ساتھ جنڈے کے لیے اور اپنی بات رکھنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں اس وقت باسا کے مہا سچیو ڈاکٹر عجائے کمار موجود ہے یہ تو عام جنتا کی بات ہے ٹھیک ہے ان کا غصہ بھی لازمی ہے کئی ایسی گھٹنا آتی ہے جس پر آپ کو بھی ہم ملاتے ہیں کئی بار بات بھی ہوتی ہے وہ تصویریں بھی دکھاتے ہیں لیکن بات پھر وہی کہ ایک یا دو دھارن سے ہم سارے ڈاکٹروں کو اسی شرینی میں لاکر کھڑا نہیں کر سکتے ہیں میرا سوال آپ سے یہ کہ آج آپ لوگ دن بھر سڑک پر ہیں بھاگلپور میں بھی یہ تصویر دیکھنے کو ملی پٹنا میں بھی یہ تصویر دیکھنے کو ملی برمک وجہ کیا ہے آپ کے آپ خود بتائیے پہلے دیکھئے آج کے جو سرک پر اترنے کے کچھ تاتکالی کارن تھے اور کچھ بہت لمبے سمیسے جو ڈاکٹری پیشہ کے خلاف شدینت رچا جا رہا ہے اس کے خلاف انہوں کا یہاں دور انتہ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ ہمارے بیچ میں بھی کچھ ایسے ڈاکٹریس ہو سکتے ہیں ہوں گے اور ہیں جو مریجوں کا آرثیق سوسن کرتے ہیں جو صحیح علاج نہیں کرتے ہیں میں ان فرضی ڈاکٹروں کی بات نہیں کرتا جو ہمارا ڈگری کا نام لکھ کر کے اور وہ پیسہ لوٹ رہے ہیں ان کے خلاف کوئی بھیان چلتا ہے تو ہم اس کا سمرتن کریں گے لیکن جو ہمارے ڈگری والے بھی ڈاکٹر ہیں جن کو ٹریننگ دی گئی ہے ان میں بھی گیان کی کمی ہو سکتی ہے اور ایسا ہے کہ ان کے بیشار میں بھی کمی ہو سکتی ہے اور وہ غلط کام بھی کرتے ہو ہم نے کبھی اس کو ڈیفنڈ نہیں کیا لیکن آپ نے صحیح کہا کہ ان ایک دو پرسن کو بہچان کی بجائے اور آج سارے ڈاکٹروں کو اب میں آپ کو ادھارن دینا چاہتا ہوں کہیں مانے میں ابھی بھاگلپور کی گھٹنا جو گھٹی ہے تھوڑے در کے لئے مان بھی لیا جائے کہ وہ ڈاکٹر نے غلط کام کیا اس نے مہیڑا کے ساتھ مونیسٹیشن کیا جو کہ سچائی نہیں ہے لیکن میں مان لیتا ہوں اس کو آج پپو جی کا جو بیان ہے جو میرے سامنے میں ہے سانسد نے کہا کہ ٹی بی کے ایک سیریل میں بتایا گیا ہے کہ اٹھاسی پرسن ڈاکٹر پیسے کے دوران مہیلہ مریض کو حوث کا سکار بناتے ہیں اور ان کے خلاب جنگ نہیں جہاد کی ضرورت ہے پپو جادو نے کہا آئی اے میں دلال ہے اس پر پرتبند لینا چاہیے اب بولیے ایک جمعہوار سانسد جس کو ماننی ہے سانسد کرنا ہم کہنا ہماری مجبوری ہوتی ہے ہم کہتے بھی ہیں جو بیان انہوں نے دیا ہے جس بیان کی بات آپ کر رہے ہیں وہ خود بتائیں ہم ان کو بھی جوڑنے کی کوشش کریں گے پپو اے آدھو اس کا ایکرم کے دوران بہرحال کچھ درشک ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں بھائی سنوج ہمارے ریگولر کالر ہیں داناپور سے سواغت ہے بھائی سنوج کیا کہیں گے آپ نمسکار لیکن ہم یہ کہیں گے کہ کچھ ڈاکٹر لوگ کے چلتے اگر سارے ڈاکٹروں کے نام بدنام اگر ہو رہی ہے تو ڈاکٹر صاحب جو بھاسا جو ہمارے مہا سرچی مہودے سے میں نمیدن کروں گا ایسے ڈاکٹروں کو جو فرجی ہے جو غلط جانتا کے حصے میں جو اچھا کام نہیں کر رہا ہے یا اور ہوتے پر کچھ لوگ جیسے جو غلط نگار مندے رکھ کر کے جیسے کہ بالاقابلو کرتا ہے کچھ کنکربا کی گھٹنا پور میں میں گھڑے تھی تو ایسے ڈاکٹر لوگ کے لیے اتنا اگر پردرسن ہو رہی ہے ان کے لیے افمان جنگ بات ہے اور وہ غلط کیا اے تک قانون جو ہے قانون کے دائرے میں اس کی سجا ملنی چاہیے قانون اس کا سرکار اس پر جیسے مدد کر رہا ہے پاپو جادو جی بھاگل پور میں انسان پر دو دوسیہ جی چلیے بلکل بلکل بہت شکریہ بہت شکریہ بھائی سنو جڑنے کے لیے اور اپنی بات رکھنے کے لیے اور درشترک ہمارے ساتھ پریم چند جڑ گئے ہیں سیوان سے سواغت ہے پریم جی آپ بولیے کیا کہیں گے جی جی بولیے سن رہے ہیں جی چلی ہے آپ کا جواب وہ سیدھے دیں گے اجائی جی ہمارے ساتھ بنے وے سن رہے ہیں آپ کی بات آپ سنیے اجائی جی کیا کہہ رہے ہیں آپ کے سوال پر کیا پرتکریہ دے رہے ہیں اجائی جی دیکھئے جتنا سانسد ہمارے لیے ماننیئے ہیں اتنا ہی ماننیئے ہمارا یہ پیشہ بھی ہے پاون پیشہ ہے اور ڈاکٹروں کو لوگ بھی سممان کے نجات سے دیکھتے ہیں کرپیا اپنے سانسد مہودے سے پوچھئے کہ انہوں نے ڈاکٹروں کو آئی اے میں کو اور تمام لوگ کے بارے میں انہوں نے کون سی بھاسا پریوک کیے انہوں نے ہمیں دلال کہا انہوں نے ہمیں 88% ڈاکٹروں کو ریپیسٹ کر رہے ہیں وہ اکواروں میں آ رہا ہے یہ بات تو جب ان کی بھاسا جب خراب ہوگی تو کیا ہمارا اس دیس میں ہمارا کوئی جنتانتری کا دکار نہیں ہے تو سوال ہے جیسی بھاسا آپ پریوک کریں گے آپ کو جواب اسی بھاسا میں ملے گا کیونکہ ہم اس دیس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں اور اگر آپ کو اگر جنواری کے پت پر ہے تو ہم لوگ بھی جنواری کے کارج میں جھٹے ہوئے ہیں اس لیے ہمارے سانسد مہتے ہیں بہت کم اومر کے ہیں ہم لوگ سے بہت کئی چھوٹے ہیں وہ ڈاکٹروں کے بارے میں جو بیوار کر رہے ہیں وہ اس کو پہلے آپ جانچ کیجئے ٹھیک ہے لیکن کچھ ایسے سوال ہیں جو اٹھتے بھی ہیں وہ یہ کہ سارے ڈاکٹر سڑک پر اتر آتے ہیں مریضوں کا کیا ہوگا ہے اپنے سوچا ہم آپ سے چرچا کریں اس سے پہلے ہمارے ساتھ آر جیڑی سانسد پپو یادہ فون لائن پر جوڑ گئے ہیں پپو جی ہم آپ سے سب سے پہلے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں بھاسا کے مہا سچیب ہیں جی جو آپ کے کچھ ایسے جو بیان ہیں اس پر اپنی آپ اتتی جاتا رہے ہیں آج ان لوگوں نے سڑک پر بھی اترا دھرنا پردشن بھی لوگوں نے دیا اور جو پہلا سوال ان کا وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے شاید یہ کہا ہے کہ اسی پرسنٹ ڈاکٹر مہیلاؤں کو حوص کا شکار بناتے ہیں اس سوال پر اس بیان پر ان کو سب سے زیادہ آپتی ہے پپو یادہ فون جی سر دیکھیں میں تو پہلے نمازکار کرتا ہوں مہاتما داندی کی پستک کو آپ پڑھیں ایک پستک ہے ایک سو آٹھ سال پہلے ڈاکٹر کے بارے میں مہاتما داندی نے کیا لکھا اس کو ضرور پڑھیں اور دنیا بھی پڑھنی چاہیے وہ ایک پستک کا نام ہے ہند سوراج مہاتما گاندی نے ہندوستان کی دسہ لکھا ہے ہند سوراج ہے چپٹر ہے چپٹر ہے کہ نمبر ہے وہ آپ کتنا نمبر ہے نمبر 42 اس کو ضرور پڑھنا چاہیے کہ آج سے ایک سو آٹھ سال پہلے مہاتما گاندی نے کہا تھا کہ ڈاکٹر پیوکار نہیں ہو سکتے ڈاکٹر سے کوئی علاج مت کرانا نیم حکیم سے کھڑا لینا لیکن گاندی سے نہیں کرانا پہلا دوسری بات میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں جو سربے ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں ستمیت جہتے پر جو ڈاکٹر کے بارے میں سربے کیا گیا تھا اور بھارت سرکار کے دوارہ جو سربے ہے اور ڈاکٹر کی حالات کے بارے میں جو دکھائے گئے میں کیوں ڈاکٹر میں اچھے ڈاکٹر کے بارے میں کبھی انگرل بیان نہیں دیتا ہوں یہ تو ایک سو سو سن لوگوں کو ڈاکٹر کو اتار ہے پورے بیہار میں ڈاکٹر کو انہوں نے کبر کی آنے کے لیے لیکن جو ڈاکٹر میرے سمر سکتے ہیں جو میری بھاونوں کا جو جس نے سمجھا کہ میں فرضی ڈاکٹر بیمان ڈاکٹر ڈاکٹر کے بارے میں یہ بات کر رہا ہوں میڈیکل کونسیل اپڈی آ کے انہوں ساڑ سر بیہار میں کlezلوجی ni9% سے غلط ہے میڈیکل کونسیل اپڈی آ کے مطابق 80% regards nursing home غلط ہے میڈیکل کونسیل اپڈی آ کہتی ہے تم کو مریض دیکھنا ہے الفابیٹیکل لانا ہے تم کو 20% قریب دیکھنا ہے جو انہی کی میڈیکل کونسیل اپڈی آ ہے میں نے 80% 100% کے بارے میں کہا ہے جو ڈاکٹر غلط طریقے سے اپنے کو ڈاکٹر کہتے ہیں جو برس ہے فرضی ڈاکٹر ہے اے ایم لکھتے ہیں جو ڈاکٹر دھولا ساتھ ہے جی ٹھیک ہے پپو جی ایسے ڈاکٹر ہے جو آسی نہیں 90% اس طرح کے ککرموں میں 10% سے 20% جی بلکل بلکل اگلا سوال آپ سے بھاسا کے مہا سچیف ڈاکٹر اجائے کمار کرنا چاہ رہے ہیں وہ لگتار مجھے بول بھی رہے ہیں اجائے جی آپ سوال کیجئے پپو جی سن رہے ہیں ماننی یہ سانسد مہود ہے آپ کو ہم لوگوں نے بہت آدر کے ساتھ ہم لوگوں نے آئیے میں ہال میں بات کیا تھا اور آپ جو فرضی ڈاکٹروں کی بات کرتے ہیں تو ہم لوگوں نے کہا تھا کہ فرضی ڈاکٹروں کے خلاف آندولن میں ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن دکت یہ ہے کہ آپ فرضی ڈاکٹروں میں ڈاکٹر ڈاکٹر میں فرق ہی نہیں کر رہے ہیں اور ابھی کا جو ماملہ ہے بھول بھی جائیں ابھی جو آپ نے بیان دیا ہے آپ نے یہ نہیں کہا کہ 88% تو یہ کم بولنا ہے آج دینک بھاسکر میں نکلا ہے کہ 88% ڈاکٹر علاج کے درمیان مریجوں کے ساتھ جو ہے حوص کا سکھار بناتے ہیں سیدھے بلتکار ہوا وہ تو یہ بیان آپ کا آیا ہے اور آپ نے اس بیان پر سامت ہی جاہیر کی ہے یہ بیان تو آپ نے ٹی بی چینل کا دیا ہے اور آپ نے کہا کہ ان ڈاکٹروں کے خلاف جنگ نہیں جیاد کی جبرت ہے میں آپ کو ایک بات بتا دوں میں چھوٹی سی ایک ہنڈی کی چاول پکنے سے ہی آجے بابو پتا چلتی ہے پوری ہنڈی جس مرتونجا چودری ڈاکٹر کے بارے میں میں آپ کو بہت بینمر طریقے سے آجے بابو کہنا چاہوں گا کی مرتونجا چودری اچھے ہیں یا کھڑا بھورے ہیں میں کسی کو سرٹیفیکیٹ نہیں دے سکتا لیکن سب سے بری بات کیا ہے جب کوٹ نے ان کے دیل کو ریجیکٹ کر دیا اور اس پی نے جانچ میں صحیح پایا جی جب درون تیلپال اور آسان آمبابو اسی طرح کے کیس میں اور دو کمپونڈر جو قریب آجوی تھے کوٹ ان کو دیل بھیج دیا تو ان پر سنگین آروپ لگے اس پی نے کہہ دیا کوٹ نے کہا کہ کوئی بھی محلہ ایک سمپن پڑیوار کی محلہ اپنی حصت کو اترہ عبرو کو نہیں لا تکتی اس لیے میں نہیں مانوں گا کہ وہ غلط ہے اس کے بعد آپ کے ڈاکٹر بھاگے ہوئے ہیں اور اس کے بعد ان پر ایک نہیں کئی کئی ایسی اور پر پریس میں وہاں پر جا کے بولی ہیں میرے ساتھ بھی میرے ساتھ بھی میرے ساتھ بھی اس نے اس طرح کے بیوار کیے تھے لیکن نام مکھاپنا میرے پتی ہم کو دواتے ہیں پریبار ہم کو منا کرتے ہیں ابھی منو چودری نے ایک دری پچے کا ہاں دار دیا کون دیکھنے والا آپ کا ہیئے اس کی منو چودری کے ہاں بینڈیج کیا تھا اور بینڈیج میں ہاتھ کو سرا دیا اب کوئی بولنے والا نہیں ہے ابھی ابھی آپ جو بیہار کی اور جو بیہر کی ہے ہائی کوٹ سے بومبا ہائی کوٹ میں آپ سے چار دن پہلے کیا پارٹک دیا ہے دوکٹر کے بارے میں سپریم کوٹ نے کیا پارٹک دیا ہے دوکٹر کے بارے میں میں تو دوکٹر شاپ کو آدر کرتا ہوں میں تو یہ نہیں کہا میں نے کہا کہ جس طریقے کے حالات اور پریویس ہے سندر ہے جس طریقے کے دارو یا جس طریقے کے چیلوں میں اب سدر اسپتال آپ جائیے دیکھئے دوکٹر دارو پی کر کے آجے باب ہو جاتے ہیں آپ کو آپ کہیے تو میں پھٹر با دوں سوما دوں آپ کو اس کے بعد دوکٹر جائیں جو دوکٹر دارو پی کر کے جائیں گے وہ آپریشن کریں گے کیا وہ ہوس میں رہتے ہیں جو پپو یادف جو بات بول رہے ہیں اس میں کہیں سے بھی اس قوم میں کارڈ بھی نہیں سکتے ہیں آپ بہت اچھے بکتہ ہیں اور آپ کافی باتوں کو ایک ساتھ بولتے ہیں لیکن دکت یہی ہے کہ آپ بشاہ سے ڈائیوائٹ ہو رہے ہیں ہم لوگ کبھی بھی آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ آئی ایم اے اور بھاسا مرتونجہ چاہدری کو یہ کہہ رہا ہے کہ ان کا بینہ جانج کر کے ان کو یہ نہیں کیا جائے وہ نہیں کیا جائے ہمارا سمبل جواب تھا کہ اگر مرتونجہ چاہدری نے گلت کام کیا ہے سنے جائے سنے جائے پہلے آپ کی بات میں نے سنا آپ کی بات میں نے سنا ہے سانسان مہور ہے کھر پہ مجھے بھی سنے انہوں نے پہلے ہی انٹری سرکی بیل کوٹ میں فائل کر چکا ہے کوٹ ریجیکٹ کر چکا ہے ان کے سنیان میں ہے دیکھیں میں آدھرنیہ سانسان مہور ہے تھوڑا میری بات کو سن لیجئے پپو جی میری بات کو سن لیجئے پپو جی اجیے جی کچھ بولنا چاہ رہے ان کی ان کیونی بھی بات سن لیجئے محقہ ملے گا میری بات سن لیجئے آپ نے جات کا اگر سرکار جس اصطر سے بھی جات کر رہنا چاہے ہم لوگ کا کوئی اوبجیکشن نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں سنیے مہود ہے چاہے تیجپال کا ماملہ ہو چاہے جو بھی ماملہ ہو پولیس نے آخر تیجپال کو پکڑا آپ تو نہیں گئے تھے انسن کرنے کے لیے وہاں پر آج بھاگنپور میں آپ کو اس گھٹنا کے بعد انسن کرنے کی اگر آپ کو اپنا کورس لینے دیتے تو آپ اگر ڈاکٹر کے خلاف بینہ جانچ کے گرفتاری کی بات کرتے ہیں تو ہم لوگ یہی بول رہے ہیں کہ بینہ جانچ کے گرفتاری نہیں ہونی چاہیے ہم لوگ تو مانگ رہے ہیں کہ آپ نے پولیس پر دواب ڈالا ہے اور پولیس اس لنگ کا پرتکریہ دے رہی ہے ہم نے کہا ہے بھی سی ایر ڈی جانچوں ہم نے کہا ہے بھی سی ایر ڈی جانچوں پپو یادف جی پپو یادف جی ایک منٹ آپ کو روکنا چاہیں گے اجے جی پپو یادف جی ایک منٹ آپ کو روکنا چاہیں گے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے ہم آپ کو یہ بھی سنانے جا رہے ہیں کہ کس طریقے سے بیہار کے جو سواس منتری ہے رام دھنی جی وہ ڈاکٹر کا پک شنونے لیا ہے اور آپ کو بھی نصیحت دیے کہ آپ کو اس طریقے کا بیان نہیں دینا چاہیے آپ ایک منٹ بنے رہیے وہ بیان ہم سنا رہے ہیں ہم گزارش کریں گے کہ اس بیان کو سنایا جائے رام دھنی جی کا بیان اور ہماری ہماری مینطہ ہے ہمارا ماننا ہے اور کہ کوئی پپو یادف جی کے اسے سٹینڈ سے میں سامن ہوں پپو یادف جی رام دھنی جی کے آواز تھی سواس منٹری کے آواز اور انگباد میں آج انہوں نے یہ بات کہی اور کہا کہ آپ کے بات سے وہ سیمت نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کو میں ایک بات بتاؤ transmی سامت نہیں ہے وہ کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے مکہ منٹری جی نے کیا کیا جب ان کو اپنے بیوہ کی جہنکاری نہیں ہے مکہ منٹری جی نے سسپین کیا کی ڈیشار کیا کیا کاربھائی کی جہنکاری نہیں ہے یہ انکامپا پر منٹری بنیل نیٹیش کمار جی کے لیکن آپ کے پارٹی کا سمرتن اسی منتری کو مل رکھا ہے آپ کے پارٹی کا سمرتن اسی گھڑ بندن کو ہے نتیز کمار جی کن کو بناتے ہیں کن کو نہیں بناتے ہیں ایک باپ میں آپ کو بتا دوں پہلے آپ سن لیئے چار دین تک میں بھاگل پور ہم نہیں گئے چار دینوں تک بھاگل پور میں ان ساری چیزوں کو تبایا گیا بے پر میں یہ باتیں آتی رہی میں پھریتا کے گھر گیا پھریتا کے گھر گیا تو پھریتا کی حالات بہت پوری تھی میں جہی جانتا تھا کہ پھریتا کی پریبار پرہمن ہے میں نہیں جانتا تھا کہ کون چہتا اس سے رہے کون چودری ہیں چودری وہاں جاتب لکھتا ہے چودری وہاں بنیاد لکھتا ہے چودری وہاں پرہمن بھی لکھتا ہے میں وہاں جب وہاں پہتا ہے پپو یاد و دیئے تو خیر جادتی کی بات ہو گئے لیکن آپ نے شروعات میں ایک بات بولی کہ آپ نے نتیش کمار کو نتروکیا ہے آپ نے نتیش کمار کا ساتھ دیا ہے مخ منتری تو جیترنا مانجی ہیں سرکار تو مانجی کی چل رہی ہے لیکن لیکن ڈاکٹروں کا اروپے کہ آپ دھمکاتے ہیں اس لیے یہ سوال اٹھتا آپ پر اس لیے سواس منتری جی یہ بات کر رہے ہیں چیک ہے پپو جی ایک آخری سوال ہم آپ سے کرنا چاہیں گے پپو جی ایک آخری سوال یہ کہ کیا آپ کا اسٹینڈ ابھی بھی یہی رہے گا آپ اپنی بات پر قائم ہیں کہ بھاگلپور میں جس طریقے سے آروپ لگا ہے ڈاکٹر پر اس کی گرفتاری ہو اور فیس کو لے کر آپ کا اسٹینڈ وہی ہے میرا اسٹینڈ وہی ہے میرا اسٹینڈ میڈیکل کونسیل اف انڈیا اسٹینڈ وہی ہے اس معاملے کو لوگ ستباہ میں اٹھاؤں گا اس معاملے کے خلاف ستاری ستاری کے بعد انیسٹی کاریر کارگیل چوک پر پر ایفتار ہوگی چھوڑی ستاری کو میرا جانتہالت ہے چھوڑی ستاری کے بارے میں میرا اسٹینڈ یہی ہے کہ وہ سات مرس کا پہلے گھر چکے ہیں بہت سنگین الزام لگایا ہے پپوی آدف جی آپ نے پپوی آدف جی بریک کی مجبوری ہے ہماری پپوی آدف جی ہماری بریک کی مجبوری ہے ہم یہاں پر بریک لے رہے ہیں روک رہے ہیں لیکن آپ بنے رہے گا ہمارے ساتھ بریک کے بعد ہم پھر لوٹیں گے اور اجائے جی لگتار آپ سے سوال کچھ کرنا چاہ رہے ہیں چھوڑے سے بریک کے بعد ہم تورت لوٹ رہے ہیں پپوی آدف اور اجائے جی لگتار ہمارے ساتھ بنے رہیں گے بریک کے بعد سوال گئے تھے پرویہ مہی میں ہم لگتار بات کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ڈاکٹر سرکشہ و سمان کی مانگ کو لے کر آج پٹنا کے سڑکوں پر تھے بھاگلپور کے سڑکوں پر تھے بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مانیہ سانسد پپو یادف سے جو ہمارے ساتھ ابھی بھی فون لائن پر بنے ہوئے ہیں پپو جی بریک سے پہلے اجائے جی آپ سے ایک سوال کر رہے تھے اور اس سوال کو انہیں پورے طریقے سے جواب نہیں ملا تھا وہ چاہ رہے ہیں کہ ایک بار پھر آپ سے وہ سوال کریں اگلی آواز اجائے جی کی آپ کے پاس ہے بھاسا کے مہا سچی اجائے جی بولیے مانیہ سانسد مہود ہے دینک بھاسکر میں آج جو نکلا ہے کبھل ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ اس کو کنفرن کیجئے کہ آپ نے کہا ہے کہ 88% ڈاکٹر پیسے کے دوران مہلا مریض کو حوص کا سکار بناتے ہیں ان کے اقلاب جنگ نہیں جہاد کی ضرورت ہے پپو جادو نے کہا کہ آئیے میں دلال ہے سوال پردیبن لگنا چاہیے کیا آپ نے ایسا بیان دیا ہے دیکھیں جو بات میں نے ڈاکٹر کے بارے میں کہا ہے میں نے ڈاکٹر سبز نہیں میں نے کہا کہ جو ڈاکٹر بھرست ہے جو ڈاکٹر ڈاکٹر کے پیسے کو نہیں سمجھتے ہیں اس سپت پت کو نہیں سمجھتے ہیں جو اچھے ڈاکٹر کی کمی نہیں ہے لیکن جو ڈاکٹر پیسے سے غلط ہے اور مرپنجے ٹاکٹر کو کی کمی نہیں ہے ایسے ایسے ڈاکٹر جو سماج میں ہے تو نشط روپ سے اس کی کمی ایک نہیں ہے دو نہیں ہے دس نہیں ہے اس کی سنکھیا عطب ہے یہ میں نے کہا ہے اور نشط روپ سے میں نے یہاں بھی کہا ہے کہ آئیہ میں جس طریقے سے لگاتار سمبیدان اور قانون کو چیلنگ کرتے ہیں کیس ہونے کے بعد ایس پی چارچ کے بعد کوٹ کے ریجیکٹ ہو جانے کے بعد چارچ کی بات آ رہی ہے بار بار اور مرتنجے چوہدری ڈاکٹر کو بچانے کی کیوں وہ گریب کے پچھ میں کھڑے نہیں ہوتے چھیک ہے پپو جی یہی سوال میرا آپ سے ہے مرتنجے مار دیا گیا چھتیز گھر میں جی پپو جی میری بات سنیے پپو جی میری بات سنیے ٹھیک ہے پپو جی ہم آپ کی بات مان رہے ہیں پپو جی آپ میری بات سنیے اکتیس تاریخ کوئی آروپ لگتا ہے ڈاکٹر مرتنجے پر کی دشکرم کی کوشش کی ڈاکٹر مرتنجے نے آج اٹھارہ نومبر ہے یعنی تقریباً انیس دن کا سمیہ بیچ چکا ہے پپو جی اس انیس دن میں ابھی تک گرفتاری تک نہیں ہوئی ہے ہم آپ ہی کی بات کر رہے ہیں جس مانگ کو لے کر آپ اڑے ہوئے ہیں تو ان انیس دنوں میں گرفتاری نہیں ہوتی ہے آپ مان جی سرکار کو سمرتن آپ کا حاصل ہے آپ خود سانسد ہیں آپ چاہیں تو آپ مان جی سرکار سے یہ سوال پوچھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ دھرنا دے رہے ہیں آپ اپنی سرکار سے سوال کیوں نہیں پوچھ رہے ہیں ابھی تک انیس دنوں میں یہ گرفتاری کیوں نہیں ہوئی مانوبر کیا لحیہ اور جی پرکاس اپنی سرکار کی آلوچنہ نہیں کیے تھے جی کیا اپنی سرکار کی آلوچنہ گانڈی نے نہیں کی کس نے اس دیس میں کس نے اپنی سرکار کی کیا گھٹراک بند کر کے چھوپو گئے میں پردام ستیب سے بات چیت کیا تھا میں مقمنطری جی کو یہ بات جہنکاری دی تھی ایسا نہیں ہے کہ میں نے جہنکاری نہیں دی لالو یادب جی سے ان کے گھر پر مل کر کے میں نے یہ باتیں کہی تھی کہ اس طرح کی چیزیں ہیں یہ بھی کوئی آدمی اس سنبیدن سیلتا کو نہ سمجھے کسی نہ کسی کارن سے ایدی مقمنط میں نہیں جانتا اتنا نربیک اور بیباک مقمنطری کسی کے دباہ پر آئیں گے یہ تو مجھے نہیں پتا لیکن پی جی کی اس طریقے سے کہہ کہ میں ایدی اس کیس میں کوئی نرنے لوں گا تو مجھے ہٹا دیا جائے گا کہیں نہ کہیں مرتنجا چونڈری بہت طاقتبر ہے بہت پیسے والے ہیں بہت رسوک والے ہیں کتنے بڑے طاقتبر ہیں کہ سرکار بھی کچھ نہیں کر پا رہی ہے دباہ بھی نہیں بنا پا رہی ہے سرکار پپو جی تو یہ سوال تو آپ کو کرنا چاہیے پپو جی تو یہ سوال تو آپ کو سرکار سے سیدھے طور پر کرنا چاہیے کہ کیوں وہ وہ ڈری ہوئی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ سرکار کو میں نے نہیں پوچھا ہے آج اکوار میں نکلا ہوا ہے جی ہم کو راجات گریبوں کی پاتی ہے جی لپیس کمار گریبوں کی پاتی ہے آکھے کیا کہتا ہے ایسے لپیس کمار کا لگتا راج اور شیو ویڈیو اور دلالوں کے پھیر میں کب تک گریب کا راج کب تک پیٹا کا راج نہیں ہوگا جی کب تک جہاں تو دھرم اور گت بندن کی ادھار پر سماج کو سماج کر دیا جائے گا یہ میری آج اپنا پرس اٹھا رہا ہے یہ میں چھپ رانے والا بیٹی نہیں ہوں چلیے تو یہ آپ کی لڑائی یہ آپ کی لڑائی لگتار جاری رہے گی شکریہ پپوی آدف جی آپ سمیہ دینے کے لیے اپنی بات رکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ تو آج ایڈی سانسات پپوی آدف تھے جنہوں نے صاف طور پر یہ کہا کہ ان کی لڑائی اسی طریقے سے جاری رہ گی اور اپنی باتوں پر وہ قائم رہے ہیں جس طریقے سے انہوں نے شبدوں کا استعمال کیا تھا اس پر بھی وہ قائم ہے اور ساتھی ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ کیوں سرکار کے خلاف بھی ہیں سرکار میں رہتے ہوئے سرکار کے خلاف ہیں بہرحال یہ پپوی آدف کی بات ہے لیکن ایک بار پھر ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ سرکشہ اور سمان جیسی مانگوں کو لے کر بیہار کے ڈاکٹر آج پٹنا میں سڑک پر اترے ڈاکٹروں کی ریلی میں چکت سا شہتر کے سب ہی سنگھوں کے ساتھ میڈیکل چھاتروں نے بھی شرکت کی اس دوران ڈاکٹروں نے راجس سرکار کے خلاف جم کر نارے بازی کی ان کے نشانے پر آٹھ جیڑی سانسط پپوی آدف تھے جو کچھ دیر پہلے ہمارے ساتھ فون لائن پر بھی بنے ہوئے تھے ڈاکٹروں نے سرکار سے پپوی آدف پر کاروائی کی مانگ کی ہے اور کروائی نہیں ہونے پر ہر تال پر بھی جانے کی دھمکی دی ہے بیہار کے تمام ڈاکٹروں کے جو سنگھ ہیں ہر چھتر کے جو ڈاکٹر ہیں ان کا جو سنگھ ہے وہ یہاں پر پٹنا میں شرکوں پر اترے ہیں اپنی مانگوں کو لے کر کی آخر جو ان کے ساتھ جو برتاؤ کیا جا رہا ہے اس کا یہ لوگ بیروض کر رہا ہے آپ دیکھئے بھاری سنگھیا میں جو پٹنا کے جانے مانے ڈاکٹروں سے لے کر تمام لوگ یہاں پر جو ریلی کہہ سکتے ہیں ریلی آیوجیت کی گئی ہے اس میں بھاگ لے رہا ہے سبھی سنگھ جو چکت سکوں کا ہے وہ اس میں باری پرمکتہ کے ساتھ یہاں پر بھاگ لے رہا ہے ہم بات کرتے ہیں کہ آخر کیا مانگ ہے کیا مانگ کو لے کر آپ لوگ ابھی جو آئے ہیں کیا مانگ ہے ہماری مانگ ہے کہ ہمارے اوپر میں جو گنڈے تتوں کا تیچار ہو رہا ہے اور میڈیکل پیشا کو بدنام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے ڈاکٹر اگر کہیں سرین میں آنا لگاتا ہے تو اس کو بلتکار کہا جا رہا ہے تو اگر یہ بات چلتا رہے گا تو ہم اپنی ماں بہنوں کا علاج کیسے کریں گے آج یہ علاج کا ہمارے لیے ہماری سرکشہ کا معاملہ نہیں ہے یہ پورے سواس بےوستہ کے بڑھواد ہونے کی بات ہے اور یہ پپو جادوں کو کیبل چیپ پوپلاریٹی لینے نہیں ہے اس کو اور یہ پورے بیہار کا نیتہ بننا چاہتا ہے اس نے دیکھئے کوئی بھی دوسری پارٹی اس کو سعیوگ نہیں دے رہی ہے اس کے اپنی پارٹی بھی اس کو سعیوگ نہیں دے رہی ہے پھر بھی یہ بوستہ ہے اور اس کے چند گنڈے جو ساتھ میں ہیں وہ وصولی کرتے ہیں ڈاکٹروں سے آج جب وصولی بند ہو رہی ہے اور ہم لوگ سرکار سے کیول یہ آوان کرنے کے لیے آئے ہیں کہ پپو جادوں جیسے تکتوں پر لگام لگاوے ڈاکٹروں کا مان اور اس پر جو اتیحار ہو رہا ہے اس کو ختم کریں اگر اس طرح ختم ہو جائے گی اور ہم لوگ اگر اس طرح بیوار کیا جائے گا تو ہم لوگ نشی طور سے ہم پانٹ بیچیں گے ہم دوسرا کام کریں گے ہم بھوجا بیچیں گے لگے ڈاکٹری چھوڑ دیں گے تو کیا آگے آگے کیا رن نیتی ہوگی اگر یہ سرکار اس پر نہیں پاہل دیتی ہے پپو جادوں کو سجا نہیں دلاتی ہے ہمارے نیائے ساتھ نیائے نہیں کرتی ہے ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اپنے ہرتال کا راستہ بھی اپنا ہوئے اور ہو سکتا ہے کہ اگر نہیں آنکھ کھولے گی سرکار کی ہم لوگ ہرتال کا بھی راستہ اپنایں گے سارے لوگ آکروسیت ہیں یہ تو سنگ ہے آئیے میں بھاسا اور سبھی جو ابھی جاپنے کیڑر کو سانت رکھے ہوئے ہیں لیکن بہت جلدی آپ دیکھیں گے کہ یہ بھی سپورٹ ہونے جا رہا ہے اسے پہلے بھی آپ لوگوں نے بھروت جتایا ہے لیکن بہت زیادہ اثر نہیں ہوا ہے نہیں نہیں اسے اثر کیسے نہیں ہوا سرکار نے ہماری سرکشہ کے لئے قانون بنائے سرکار نے ہمارے بیو سرکشہ کے قانون بنائے لیکن اس کا کیا قانون ہوگا کہ ہم کسی محلہ کا سریعہ اگر حلاج کے قرب میں چھوئے تو اس کا یہ اس کو سرکار کو بتانا ہوگا اس کے معاملے میں سرکار کو قانون بنانا ہوگا بلکل تو آپ نے ساپ طور سے سنا جو رنیتی ہے ڈاکٹروں کی اور جو بھی سنگ ہے تمام لوگ یہاں پر جو سرکوں پہ اترے ہیں تمام ڈاکٹر ان لوگوں کی ساپ رنیتی ہے اور ساپ کہنا ہے کہ ان پر جو اتیачار کیا جا رہا ہے اسے جلد سے جلد روکا جائے نہیں تو آگے یہ لوگ ہرتال کا بھی راستہ اپنا سکتے ہیں کیمرپرسن راجیس کے ساتھ ساکیت کمار جی میڈیا پٹنا تو دیکھ لیے آپ نے کس طریقے سے پٹنا کے سڑکوں پر آج ڈاکٹر تھے اور پپو یادف کے خلاف کاروائی کی مانگ کر رہے تھے بارال درشک ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہے پرمود جہاں ہے مدوبنی سے سواگت ہے پرمود جی کیا کہیں گے آپ بولیے بولیے پرمود جہاں نہیں بولیے بولیے پرمود جہاں شکریہ جی جی میرا اپنا ماننا ہے کہ دیکھیں ڈاکٹر اگر دھرتی کے بھگوان ہیں جی ماننی ہے سانسد پپو یادف جی بھی گریب کے بھگوان ہیں جی اگر وہ ڈاکٹر میٹینجے جی کے خلاف اگر دھرنا پر بیٹھے ہیں آج بھاگلپور میں آج یا کل بیٹھے تھے جی تو وہ ایک مہلا کے ساتھ جو دور بے بھار ہوا تھا دشکرم کیا گیا تھا اس کے خلاف وہ دشکرم کی کوشش کی گئی تھی اور کوزر پہلے لگتار وہ ہمارے ساتھ فون لائن پر بنے ہوئے تھے سن رہے ہوں گے آپ پر مداز جی چلیے بلکل شکریہ اپر مداز جی ہمارے ساتھ جوڑنے کے لیے اور اپنی بات رکھنے کے لیے ایک اور درشک کولکاتا سے ہمارے ساتھ الیاس جوڑ گئے ہیں سو آگت الیاس صاحب آپ کیا کہیں گے تو ان سے فیلال ہمارا سمپنٹ ٹوٹ گیا آجائے جی آپ نے عام لوگوں کی بھی بات آپ نے سنی پپو جی لگتار اپنی بات رکھتے رہے انہیں بھی آپ نے سنا وہ اپنے سٹینڈ پر قائم ہے دوسری طرف سواست منتری رامدھانی جی کا سپورٹ آپ لوگوں کو ملتا ہوا بھی نظر آیا دیکھ یہ سرکار میں تو کہا رہا ہوں یہ سواست منتری ہی کیوں میں نے تو پہلے بھی کہا کہ انہیں تو ان کے اپنی پارٹی کے لالو جی کے پاس ہو گئے ہم لوگ لالو جی کی بہت سممان کرتے ہیں نیتیج جی تو بیہار کے ڈاکٹروں کا اتنا سممان ان کے پردی ہے اور ہمارے مکہ منتری جی کا بھی ہم تو سممان کرتے ہیں آپ بتائیے کہ اگر یہ بیوستہ اتنی ختم ہو گئی ہے کہ اب کسی کو گرفتار کرانے کے لیے پپو جی کو بیٹھنا پڑے گا انسان پر تب تو اسی محلہ میں لیکن ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے جو جنتا بھی جاننا چاہی ہو گئے جی جو جنتا کی بھی کریسٹی ہے بار بار وہ فون بھی کر کے پوچھ رہی ہے کہ آخر مرتنجے چودری جن پر آروپ لگا ہے اکتس تاری کا آروپ لگتا ہے ابھی تک ان کی گرفتاری نہیں ہوتی ہے ان کے ساتھ کیوں سارے ڈاکٹر کھڑے ہو گئے ہیں کیا یہی وجہ ہے یہاں تک کہ سازش تک کا نام دے دیا گیا انترک جانس کی میں نے آج ڈی جی پی کو اس بات کو کہا ہم انہوں نے کہ جو ایف آئی آر اوڈیزنل ہوا تھا اس ایف آئی آر کو انہوں کے دواب میں وہاں کے گنڈوں کے دواب میں دو بار بتلا گیا ہے اور میں نے ایف آئی آر آج میں نے دیکھا اس محلہ کا ویڈیو کلپنگ جو بول لہی تھی شروع میں محلہ کا کتنا ہی اتنا ہی آروپ تھا کہ انہوں نے میرے کلپنگ پر وہ بار بار کر رہی تھی کہ میرے دونوں چھاتیوں کو میں بنا کر رہا ہوں اور پہلے انہوں نے کہا کھولو پورا کھولو پورا اکجانس کرنا ہے تو اس لنے کے دو بار کے بعد ایک گندی چیز ہے ہم لوگ دیکھئے اگر پپو جی اس معاملے میں نہیں پڑتے اور اس کو قانون کو اپنا راستہ خود تیہ کر دیتے تو ہم سمجھتے ہیں کہ آئیے میں کوئی اس میں آنے کی بھاسا گوانے کی چھیک ہے لیکن ایک سوال تو یہی کہ اگر آروپ لگایا تو اس کے گرفتاری پہلے ہو اس کے ساتھ اگر ڈاکٹر کھنے تو سوال ڈاکٹرز پر لیوٹتا ہے بہرحال کچھ درشک جڑے ہویا جائے جی ان سے بھی بات کر لیتے ہیں پہلے ہم درشکوں سے بات کر لیتے ہیں سواغت ہے کہاں سے بول رہے ہیں کیا نام ہے آپ کا میرا نام اسکھ کمار ہے بولی ہے چھوک جی میرا یہ کہنا ہے کہ آئے جو پپو جالب جی جو چلائے ہیں ابھیان ہم اس کا سواغت کرتے ہیں پٹنا میں ہی پٹنا میں ہی ڈاکٹر صاحب سے پوچھئے کہ پٹنا میں ہی مریج کو اگر کوئی الاج کرانے جاتا ہے پورا سا تکلیف رہتا ہے اور کمیشن کے لیے یہ لوگ پورا جانچ لگ دیتے ہیں اور یہ کن سے کہی ہے کہ یہ بھاگوان یہ اپنے قسم کھائیں چلی اشک جی آروپ آپ لگا رہے ہیں اور اس کا جواب ہم اجھے جی سے ضرور لینا چاہیں گے شکریہ جوڑنے کے لیے بات رکھنے کے لیے ایک اور درشک اندر ہمارے ساتھ سہرسہ سے جوڑے ہوئے ہیں سواغت ہے اندر جی آپ کیا کہیں گے میں کہنا چاہتا ہوں جی ٹی وی کا بولیو بند کر دیجئے اندر جی آپ کی آواز ہم سن رہے ہیں سیدھے بات رکھئے ہاں داختہ رجے شاہب کہہ رہے ہیں جی کہ کچھ لوگ کچھ لوگ لیوی وصولنے کے لیے اس طرح کا کام کرتے ہیں جی لیکن سچائی یہ ہے کہ پورے پورے علاقہ میں پورے بیہار میں پورے ہر جگہ جی جو ایک ڈاکٹر ایک مریض کو پھیس کے لیے جی تو لیتے ہی ہیں اوپر سے کئی جانچ لکھ دیتے ہیں کئی طرح کے یہ لکھ دیتے ہیں اور اس سے مریضوں کا سوشن ہوتا ہے چلی یہ ٹھیک ہے شکریہ شکریہ اندر جی ہمارے ساتھ جنڈنے کے لیے اور اپنی بات رکھنے کے لیے آجائے جی جس طریقے کے آروپ لگ رہے ہیں ڈاکٹرز پر آپ نے دیکھا پٹنا سے ایک درشکت انہوں نے سیدھے طور پر کہہ دیا ہے کہ وہ تو پورے طریقے سے پپو یادف کے ساتھ ہیں اور ڈاکٹرز ایسی حرکتیں کرتے ہیں کمیشن بھی کھاتے ہیں دیکھئے باتوں کو اس میں گھال مینل کرنا ٹھیک نہیں ہے وہ جو پپو جادہ ہو جسے میں نے کہا آپ کو کہ اس بندوں پر باتشیت ہماری ہوئی تھی ہم نو کی جن بندوں پر ان کو کام کرنا چاہیے اب سانسد ہیں مانی ہے سانسد ہے پارلیابنٹ اٹھانا چاہیے کہ ایک روپے کی دوا پر کیوں سات روپے کا پرنٹ لکھا رہتا ہے کیوں نہیں ڈی پی سیو کے اندر دوائیاں آ رہی ہیں جو کے اندر سرکار کو کرنا ہے جن کو سرکار کو کرنا ہے اور سات روپے کا مارجن رہے گا چھے روپے کا مارجن تو نیچرلی اس میں سے وہ کچھ پیسہ اس کے پرموشن میں خرج کرے گا میں انکار نہیں کرتا کبھی بھی اور میٹیکل کونسیل بھی اس کے لئے سچیت ہے تو میرا سمپلی کہنا ہے کہ آپ ایسی بیوستہ کر دیں ایک روپے کی دوا اگر ڈیر روپے میں بکے گی تو کوئی بھی کمپنی کسی ڈاکٹر کو کچھ نہیں دے گی تو ہم تو ہمیں سا آپ نے دیکھا ہے کہ ہم لوگ ہمیں سا چینل پر مانگ کیا ہے آج پپو جی مانگ کر رہے ہیں ہم نے تو بہت پہلے ہی گورنمنٹ ڈاکٹر کی پرائیویٹ پیکٹس کی بندی کی مانگ کر دی تھی کیوں نہیں کروا دیا یہ سرکار سے ہماری ہم نے تو بہت پہلے بہت ایسے ایسیوز تھے جو پپو جی کہتے ہیں ہم لوگ اس سے سہمت ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز میں بھی کمی آئی ہے اور لیکن ایک بات تو آپ کو ماننا پڑے گا ایک کمپنیٹیو چیز آئیے آج پٹنا میں جتنا پپو جی جی نہیں کہا کہ ایم ڈی ایم ایس ڈاکٹر جو تین سا فیس لیکن کچھ ایسے چیزیں جو ہمیں بھی سوکار کرنا پڑے گا کیونکہ لگتار ایسا دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹرز پر لاپروہی کا بھی آروپ لگتا ہے جو ہم بریک کے بعد آپ کو دکھائیں گے بھی کیونکہ مجبوری ایک چھوٹے سے بریک کیے روک رہے ہیں بریک سے لوٹیں گے تو آپ کو ایک جگہ ایک دن میں دو جگہ لاپروہی کے آروپ لگیں ڈاکٹرز پر وہ بھی دکھائیں گے بریک کے بعد دکھائیں گے ایک طرف ڈاکٹرز اپنی ناراضگی ظاہر کرنے کے لیے سڑکوں پر اتر آئے لیکن دوسری طرف ڈاکٹرز پر ہی سوال کھڑے ہو رہے ہیں ایک بار پھر ڈاکٹرز پر لاپروہی کے دو معاملے سامنے آئے ہیں جو ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں آپ دیکھئے پہلی تصویر مزفر پور کی ہے جہاں سرکار کے دعوے کا دم تب نکل گیا جب مزفر پور کے صدر اسپتال کے شیشو ککش میں علاج کے بھاو میں ایک دس سال کے بچے نے تڑپ تڑپ کر دم توڑ دیا بچہ پوری راہ تڑپ تڑا لیکن کوئی بھی چائیڈ اسپیسلسٹ بچے کو دیکھنے نہیں آیا تو دوسری تصویر رازدھانی پٹنا سے قریب داناپور انومنڈلی اسپتال کی ہے جہاں علاج کے ابحاو میں ایک اور معصوم کی موت ہو گئی پریجینو کاروپ ہے کہ سموچت علاج کے ابحاو میں معصوم کی موت ہوئی ہے یہ دو زلے کی دو تصویر پورے سواست محکمے کی سچائی بیان کرنے کیلئے کافی ہے ساتھی ساتھ ڈاکٹروں پر بھی سوال کھڑے کر رہی ہے تو دو تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں مزفر پور اور داناپور کی جہاں معصوموں کی جان چلی گئی ادھر بھاگلپور میں نرسنگ ہوم میں دوشکرم کی آر اوپی ڈاکٹر مرتن جائے کمار کی گرفتاری نہیں ہونے پر یوہ شکتی اور پپو یادف کے سمرتھکوں نے آج پٹنا کے کارگل چوک پر اپواس اور دھرنے کبھی آئیوجن کیا ان کے مانگ تھی کہ پڑت مہیلا کو نیائے ملے اور اس گھٹنا کی سی بی آئی جانچ اس کے ساتھ ہی نرسنگ ہوم ایکٹ لاغو کرنے کی بھی مانگ کی یہ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ پپو یادف کی سمرتھک کس طریقے سے آج پٹنا کے گاندھی میدان میں کارگل چوک پر انہوں نے دھرنا پردشن کیا گھٹنا کی سی بی آئی جانچ کی مانگ کی بیہار میں نرسنگ ہوم ایکٹ لاغو کرنے کی بھی مانگ کی جانچ کی جانچ کی آگل پر میں ڈاکٹر ہی تنجے کمار کے خلاب میں ہم نے دھرنا اور انسانبر درچی ہارے سانسنگ پپو یادف جی نے اس آنگل لن کو گھٹی دیا ہے اور یہ ڈاکٹر لوگ جو فرجی ہیں یہ جو غلط نرسی ہوم میں کسی محلہ کے ساتھ ابھدر بیوہار کرتے ہیں پیسہ لیتے ہیں غلط اس کے ساتھ بیم کرتے ہیں ہم لوگ مانگ ہے کہ بیہار میں جو بھارت سرکار اور سپری کورٹ کا جو ایک ہے جو نرسی ہوم ایک کو بیہار میں لاغن کیا جائے اور سبھی نرسی ہوم کو اس طرح سے چلایا جائے تو دیکھا آپ نے کس طریقے سے پپو یادف کے سمرتھا کے لگاتار ویروت پردشن کر رہے ہیں عجائی جی ہمارے ساتھ اس وقت اسٹڈیو میں موجود ہیں بھاسا کے محاس اچیو عجائی جی دو تصویریں بھی ہم نے آپ کو دیکھائی ایک طرف آپ لوگوں کی ناراضگی پورے طریقے سے ہم نے دیکھائی اور آپ کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے لیکن کہیں پر کچھ ایسے سوال بھی ہیں جو ڈاکٹر سور بھی کھڑے ہوتے ہیں جو ہم مظفرپور اور داناپور کی بھی دو تصویر آپ کو دیکھائی چائل اسپیسلیسٹ کے نہیں پہنچنے کے وجہ سے بچہ رات بھر تڑپتا رہا اور آخر کار اس نے دم دور دیا دیکھئے مجھے پر گرہ سپتال کی استثیت میں جانتا ہوں وہاں سنبھوتا ایک ہی چائل اسپیسلیسٹ ہے اب آپ کلپنا کیجئے بچہ تو کس میں آئے گا کیا آئے گا بیماری وقت دیکھ کر نہیں آتی ہے تو یہ کس کی رسپسلیسٹ کتنے لوگ کو اٹینڈ کرے گا کون زمیدار ہے کون زمیدار ہے یا یہ ہمارا سسٹم زمیدار ہے آپ سوچیں اس کے لئے کیوں ہم سوچیں مریض تو یہ سوچیں گے کہ ہم جائے وہاں پر اور وہاں جا کر میں تو کہوں گا کہ آنے والے سمیہ میں وہ سارے لوگ جمعوار مانے جائیں گے جو آپ ڈاکٹروں کو اس پیسے سے الگ کرنا چاہ رہے ہیں جو ڈاکٹروں کو سرکاری پیسے میں آنے سے بکرسن پیدا کر رہے ہیں اگر چائیڈ اسپیسٹس میں یہ بات آپ مانتے ہیں آپ یہ بات مانتے ہیں اچھی بات ہے چلیے اچھا لگا کہ آپ نے یہ بات مانی لیکن اس کا ذمہ دار کون ہے یا پھر یہ ایک مزفر پور کی صرف گھٹنا دودھارا کئی ایسے جگہ کی گھٹنا ہوتی رہتی ہے آپ کو میں بتا دوں کہ لاپرواہی کے معاملے ہوتے ہیں انکار میں نہیں کرتا اور اس کے لئے سپریم کورٹ نے کچھ ڈائریکٹک دیا ہے میں نے دیکھا ہے کہ وہ بیماری سے کبھی نہیں مرتا ہے ایکسیڈنٹ ہوا گولی واری ہوئی وہ کبھی اپنے بیماری سے نہیں مرتا ہے گولی واری سے نہیں مرتا ہے جب اسپتال آتا ہے تو اس لئے مر گیا کہ ڈاکٹر نے اس کا ٹھیک سے علاج نہیں کیا یہ لوگوں کی برہمک بھاونہ ہے تو ہم لوگ ہمیشہ ہی آروپ سنتے ہیں تو یہ سپریم کورٹ نے بھی محسوس کیا کہ ایسے آروپ اتنے زیادہ ہو رہے ہیں کہ میڈیکل پیسہ بدنام کیا جاتے ہیں تو اس کے لئے ایک اپایا کیا گیا ہے اب ہم مکہ چرچہ کی بھی شہر پر آتے ہیں وہ یہ کہ آپ لوگوں نے دھرنا پر دشن آج کیا آج آپ سڑکوں پر اتریں اور اس کے بعد آپ نے یہ بات کہی کہ ہم اس کے لئے اب ہرطال پر بھی جا سکتے ہیں آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر آپ ہرطال پر چلے جاتے ہیں جو ہم نہیں چاہیں گے کیا سا ہو مریضوں کا کیا ہوگا اس کی فکر ہے ڈاکٹروں کو دیکھئے اس ڈنگ سے ڈاکٹروں کی اوپر آروپ لگا کر کے اور اس ڈنگ سے ایک شبت پت میں کلاوز ہے سبت پت کو ابھی بل جائیے پہلے سبت پت کو بھون جائیے کسی بھی پرستیتی میں مریض کی پراتمکتہ پہلی میرے بات کو سن لیجئے اگر پراتمکتہ نہیں رہتی تو آج کا یہ جلوز جو ہے اس سے دس گناہ زیادہ ہوتا نہیں آپ نے بولا کہ ہرتال پر بھی چلے جائے گی اس لیے سوال میں اکھا رہا ہوں میری بات کو سنیے وہ ہمارا ہرتال انتیم ریشورٹ ہے اگر ہم لوگ اب سبت کچھ بولنا ہے اس کا دھیان دیجئے میرا کہنا ہے کہ اگر جب بھی کبھی اس ڈنگ کے بات ہوگی ہم پر کوئی آروپ لائے گا اور ہم کو پکروانے کے لیے گرفتار کرنے کے لیے اس ڈنگ کا دواب ہوگا ہمارا کہنا ہے ہم کبھی نہیں مانگ گیا کہ مرتونجا کمار کو کے خلاب آپ جانس نہیں کیجئے ہمارا کہنا ہے کہ آپ ہی کی ایجنسی وہاں کے جو ڈی ایس پی ہیں اگر دوشی وہ پائے جاتے ہیں وہ ساری چیز بلکل بلکل اگر وہ انتتہ کوٹ کے دورہ بھی پائے جائیں اگر انتتہ آج انہوں نے امانیہ سانسد نے بلکل سنشیپ میں ان کو نہیں دیا بل لیکن لور کورٹ ایسے معاملوں میں بل نہیں دیتا ہم بھی کچھ ایسی امید کریں گے ڈاکٹر صاحب کہ آپ لوگوں کو بھی حق ملے آپ کی بھی بات سنی جائے لیکن اگر کوئی ڈاکٹر پر اس طریقے کا الزام لگا اور سج پائے گیا تو پھر اس کا آپ کبھی بھی اس کے ساتھ نہیں کھڑے گئے اور اس طریقے کی چیز نہ کریں ہم کچھ ایسی امید کریں گے ہرطال پر نہ جائیں کیونکہ دھرتی کا بھگوان کہا گیا ہے تو آپ کو بھی اپنا فرض نیبھانا ہوگا شکریہ اجائے جی ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور تمام بات چیت کرنے کے لیے آپ تمام درشکوں کا بھی شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے تو پرویہ مہمیں آج کے لیے اتنہیں